السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں آج کل زکاة کے حوالے سے لوگ پوچھ رہے ہیں ایک سوال بہت کومن ہے ہر بندہ تقریباً پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس جب سال شروع ہوا تھا تو میں سال کے طور پہ تین لاکھ روپے تھے اور اب سال کے دوران پچھلے کچھ دنوں کے اندر میری کوئی پروپٹی وغیرہ بھی کی ہے اور ایک معاملہ ہوا جس کے بعد میرے پاس کوئی چار پانچ کروڑ روپے دو تین کروڑ روپے آگئے جو کہ لازمی بات ہے ایک بڑا اماؤنٹ ہے اب اتنا بڑا اماؤنٹ میرے پاس آیا پندرہ دن پہلے ہے میری زکاة کی تاریخ آ جائیے اس پیسے پہ سال تو گدرا نہیں ہے تو کیا میں تین لاکھ کے حساب سے زکاة دوں گا جس کو سال گدرا ہے میرے پاس یا اس ساڑھ تین چار کروڑ کو ایڈ کر کے اس پہ پورے پہ زکاة دوں گا تو یہ ایک کومن سوال ہے بہت سارے بھائی اور بہن پوچھتے ہیں کیونکہ یہ ایک بات ہے کہ ہمارے ہاں زکاة کے فرض ہونے کے لیے ایک سال کا گدرنا شرط ہے تو اس کے اندر مسئلہ یوں ہے کہ دیکھیں ایک سال کا جو پورا گدرنا ہے وہ آپ کے صاحب نصاب ہونے پہ گدرنا ہے مثال کے طور پہ ہماری یہی صورت تین لاکھ تھے تو آپ صاحب نصاب تھے صاحب نصاب تھے آپ کا سال شروع ہو گیا دورانے سال جو بھی رقم ایڈ ہوتی رہی سبٹریکٹ ہوتی رہی آپ تین لاکھ سے اوپر بھی چلے گئے تین لاکھ سے بعض اوقات نیچے بھی آئے ہوں گے ایک لاکھ ہرسی ہزار ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ ساٹھ ہزار تین لاکھ دس ہزار مختلف ویلیوز آپ کے دن میں آتی رہی ہوں گی مختلف ایام میں اور کر کرا کے آخر دن جب آپ آ کے کھڑے ہوئے تو آپ کے چار دن پہلے ایک پروپٹی بھی گئی جو پروپٹی خود نون زکاعت ایبل آئٹم تھا آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی کسی وجہ سے آپ نے لے کے ڈال رکھی تھی آپ نے بیچنے کی نیتیں خرید ہی نہیں تھی اب اس پروپٹی کو بیچنے کے بعد جب آپ کے پیسے آگر کیش آپ کے اکاؤنٹ میں گر گیا اور اس وقت آپ کیش کے مالک ہو تو اس کیش کے اوپر زکاعت دینی آپ پہ لازم ہے وہ آپ کا صاحب نصاب ہونے کا سال کا اعتبار ہے جو ہر ہر پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے یا ہر ہر زیور آپ کے پاس آ رہا ہے اس پہ سال گزرنے کا اعتبار نہیں ہے لہٰذا یہ جو پروپٹی کی ویلیو آپ کے پاس آ جائی ہے جو آپ کے اکاؤنٹ میں آئی ہے یا اسی طریقے سے کوئی نیا زیور آپ نے خریدا ہے یا اگر کوئی نیا مال تجارت آپ کی دکان پہ آگے رکھا گیا ہے ان تمام تر چیزوں کے اوپر سال گزرنے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ صاحب نصاب ہیں ایک سال سے اب جو کچھ زکاعت کی تاریخ پہ آپ کے پاس موجود ہے ان سب کی سب چیزوں کو آپ زکاعتبل ایسٹس میں کاؤنٹ کریں گے ان میں سے ڈیڈکٹیبل لائیبلیٹیز کو مائنس کریں گے اور جو آپ کے آخر میں نیٹ زکاعتبل ایسٹ بچے گا اس پہ ڈھائی پرسنٹ آپ کو زکاعت دینی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی ہمیں تعلیم ہے السلام